اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتر جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا اور تم نے دیکھ ریا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اسبح بحمد ربك واستغفر انہی کان توابا اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح گناہوں کی بکشش مانگو اور اللہ تعالی کی حمد و سنا کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے مجاہدین کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے تو شاید کسی کے دل میں اس کی کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کریں ان جتنے تو ہمارے بچے ہیں خلیفات المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں خوب جانتے ہو ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بھی یاد فرمایا میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے پوچھا کہ صورت اذا جا آ کی نسبت تمہیں کیا علم ہے بعض نے کہا اس میں ہمیں اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے اور گناہوں کی بکشش چاہنے کا حکم کیا گیا ہے کہ جب مدد اللہ آ جائے اور ہماری فتاح ہو تو ہم یہ کریں اور بعض بالکل خاموچ رہے تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو میں نے فرمایا نہیں فرمایا پھر اور کیا کہتے ہو میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دنیوی زندگی ختم ہونے کو ہے آپ تسبیح حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائیے حضرت فاروق نے فرمایا یہی میں بھی جانتا ہوں بخاری جب یہ صورت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب اسی سال میرا انتقال ہو جائے گا مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے مسند احمد مجاہد قبل عالیہ زحاق وغیرہ بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تھے فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ کی مدد آ گئی اور فتاہ بھی یمن والے آ گئے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن والے کیسے ہیں فرمایا وہ نرم دل لوگ ہیں سلجی ہوئی طبیعت والے ہیں ایمان تو اہل یمن کا ہے اور سمجھ بھی اہل یمن کی ہے اور حکمت بھی اہل یمن والوں کی ہے ابن جریر ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ صورت اتری چونکہ اس میں آپ کے انتقال کی خبر تھی تو آپ نے اپنے کاموں میں اور کمر کسلی اور تقریباً وہی فرمایا جو اوپر گزرا تبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مردی ہے کہ صورتوں میں پوری صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری صورت یہی ہے تبرانی اور حدیث میں ہے کہ جب یہ صورت اتری آپ نے اس کی تلاوت کی اور فرمایا لوگ ایک کنارہ ہیں میں اور میرے اصحاب ایک کنارہ ہیں سنو فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت ہے مروان کو جب یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری نے سنائی تو یہ کہنے لگا جھوٹ کہتا ہے اس وقت مروان کے ساتھ اس کے تخت پر حضرت رافع بن خدیج اور حضرت زید بن ثابت بھی بیٹھے تھے تو حضرت ابو سعید فرمانے لگے ان دونوں کو بھی اس حدیث کی خبر ہے یہ بھی اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں لیکن ایک کو تو اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے اور دوسرے کو زکاة کی وصولی کے عہدے سے سبق دوش ہو جانے کا ڈر ہے مروان نے یہ سن کر کوڑا اٹھا کر حضرت ابو سعید کو مارنا چاہا ان دونوں بزرگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے مروان سن حضرت ابو سعید نے سچ بیان فرمایا مسند احمد یہ حدیث ثابت ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اجرت نہیں رہی جہاد اور نیت ہے جب تمہیں چلنے کو کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جایا کرو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے یہ بھی یاد رہے کہ جن بعض صحابہ نے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس صورت کا یہ مطلب بیان کیا کہ جب ہم پر اللہ تعالی شہر اور قلع فتاح کر دے اور ہماری مدد فرمائے تو ہمیں حکم مل رہا ہے کہ ہم اس کی تعریفیں بیان کریں اس کا شکر کریں اور اس کی پاکیزگی بیان کریں نماز ادا کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں یہ مطلب بھی بالکل صحیح ہے اور یہ تفسیر بھی نہایت پیاری ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فتح مکہ والے دن زہا کے وقت آٹھ رقعت نماز ادا کی گو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زہا کی نماز تھی لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہہ زہا زہا کی نماز آپ ہمیچہ نہیں پڑھتے تھے پھر اس دن جب کہ شغل اور کام بہت زیادہ تھا مسافرت تھی یہ کیسے پڑھ آپ کی اقامت فتاح کے موقع پر مکہ شریف میں رمضان شریف کے آخر تک انیس دن رہی آپ فرض نماز کو بھی قصر کرتے رہے روزا بھی نہیں رکھا اور تمام لشکر جو تقریباً دس ہزار تھا کسی طرح کرتا رہا ان حقائق سے یہ بات صاف ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ نماز فتاح کے شکریہ کی نماز تھی اسی لیے سردار لشکر امام وقت پر مستحب ہے کہ جب کوئی شہر فتاح ہو تو داخل ہوتے ہی دو رکعت نماز ادا کرے حضرت سعد بن ابی وقاس نے فتاح مدائن والے دن ایسا ہی کیا تھا ان آٹھ رکعات کو دو دو رکعت کر کے ادا کرے گو باز کا یہ قول بھی ہے کہ آٹھوں ایک ہی سلام سے پڑھ لے لیکن ابو داوود کی حدیث سراحتاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس نماز میں ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا ہے دوسری تفسیر بھی صحیح ہے جو ابن عباس وغیرہ نے کی ہے کہ اس میں آپ کو آپ کے وسال کی خبر دی گئی کہ جب آپ اپنی بستی مکہ فتاح کر لیں جہاں سے ان کفار نے آپ کو نکل جانے پر مجبور کیا تھا اور آپ اپنی آنکھوں اپنی محنت کا پھل دیکھ لیں کہ فوجیوں کی فوجیں آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں جوک در جوک لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں تو ہماری طرف آنے کی اور ہم سے ملاقات کی تیاریوں میں لگ جاؤ سمجھ لو کہ جو کام ہمیں تم سے لینا تھا پورا ہو چکا اب آخرت کی طرف نگاہیں ڈالو جہاں آپ کے لیے بہت 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 ری ہے اور اس دنیا سے بہت زیادہ پھلائی آپ کے لیے وہاں ہے وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے اور مجھ جیسا میز بان ہے تم ان نشانات کو دیکھ کر بکسرت میری حمد سنا کرو اور توبہ استغفار میں لگ جاؤ سحی بخاری شریف کی حدیث میں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع سجدے میں باکسرت سبحان اللہ وَبِحَمْدِكَ اللہ مغفر لی پڑھا کرتے تھے آپ قرآن کی اس آیت فَسَبِّح پر عمل کرتے تھے اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ عَلَيْهِ اللہ کی ذات پاک ہے اسی کے لیے سب تعریفیں مختص ہیں میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف جھکتا ہوں اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ مکہ فتاح ہو گیا اور دین اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہونے لگیں تو میں ان کلمات کو بہکسرت کہوں چنانچہ بحمد اللہ میں اسے دیکھ چکا لہذا اب اس وظیفے میں مشغول ہوں مسند احمد ابن جریر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھا کرتے تھے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے اس صورت کی تلاوت کی اور فرمایا مجھے حکم الہی یہی ہے کسی مجلس میں بیٹھیں پھر وہ مجلس برخواست ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اسے ہم اپنی ایک مستقل تصنیف میں لکھ چکے ہیں مسند احمد میں ہے کہ جب یہ صورت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اکثر اپنی نماز میں تلاوت کرتے اور رقوع میں تین تین مرتبہ یہ پڑھتے سبحان اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی انکا انت تواب الرحیم فتاح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے اس پر اتفاق ہے عموماً عرب قبائل کسی کے منتظر تھے کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ جائیں اور مکہ ان کے زیر نگیں آ جائے تو پھر ان کے نبی ہونے میں ذرا صاف ہی شباہ نہیں اب جب کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں مکہ فتاح کرا دیا تو یہ سب اسلام میں آ گئے اس کے بعد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور ہر ایک قبیلے میں اسلام اپنا راج کرنے لگا فالحمد للہ صحیح بخاری شریف میں بھی حضرت عمر بن سلمان کا یہ مقولہ موجود ہے کہ مکہ فتاح ہوتے ہی ہر قبیلے نے اسلام کی طرف سبقت کی ان سب کو اسی بات کا انتظار تھا اور کہتے تھے کہ انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑو دیکھو اگر یہ نبی برحق ہیں تو اپنی قوم پر غالب آ جائیں گے اور مکہ پر ان کا جھنڈا نسب ہو جائے گا ہم نے غزواح فتح مکہ کا پورا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے جو صاحب تفصیلات دیکھنا چاہیں وہ اس کتاب کو دیکھ لیں فالحمد للہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوسی جب اپنے کسی سفر سے واپس آئے تو حضرت جابر ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے انہوں نے لوگوں کی پوٹ اور ان کے اختلاف کا حال بیان کیا اور ان کی نو ایجاد بدحتوں کا تذکراہ کیا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی لیکن لیکن ان قریب جماعتوں کی جماعتیں ان میں سے نکلنے بھی لگ جائیں گی اس صورت کی تفسیر ختم ہوئی فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى اِحْسَانَهُ